تیرے بیٹے کی قبر کو دیکھا تیرا بیٹا قبر میں چیک رہا ہے اور عذاب قبر میں مبتلا ہے میں یہ جاننے آئے ہوں آخر تیرے بیٹے کا گناہ کیا ہے اللہ اکتہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کو اتنا برا اللہ کا وحیوں کہے کہ تیرے بیٹے کو میں قبر میں عذاب میں مبتلا دیکھ کر آیا ہوں مجھے بدلا کہ تیرا بیٹا کیا گناہ کرتا تھا اس ماں کی چیک نکل گئی اس کے آنسوں بہر رہے ہیں کہ ابھی ابھی اس بڑھی ماں نے جوان بیٹے کو دخنایا ہے اور قبر کے حوالے کیا ہے اور میرا بیٹا عذاب قبر میں مبتلا کہاں وہ عذاب میں مبتلا ہے مجھے یہ بدلا کہ اس کا گناہ کیا ہے تو وہ ماں رو رہی ہے اور روٹے روٹے کہہ رہی ہے حضرت میں تمہیں کیا بدلا ہوں ایک ہی بیٹا تھا اور بروں کی صحبت لگ چکی تھی کس کی صحبت لگ چکی تھی آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بروں کی صحبت کی بھی ضرورت نہیں اس لئے کہ بروں کا برا کیا ہوتا ہمارے ہاتھ میں بھولو اس کو بروں کا برا کہا جائے تب بھی مبالگہ نہیںflanzen بروں کا برا کہا جائے تب بھی مبالگہ نہیں ہقا اس موبائل نے جتنی خرابیاں فیلائی شاید اس سے پہلے اتنی خرابیاں کوئی اور نہیں فیلا سکا جتنی اس موبائل نے فیلائی اس موبائل کا استعمال صحیح ہے تو یہ احمد ہے اور اس موبائل کا استعمال غلط ہے تو آدمی کوئی اور گناہ نہ کرے موبائل جہنم میں لے جانے کو کافی ہے وہ مار و تیر ہوتے کہہ رہی حضرت میں تمہیں کیا بت نہ ہوں میرا ایک بیٹا برو کی صحبت لگ گئی اور اس برو کی صحبت نے اس کو اتنا برا بنا دیا کہ یہ رات رات بر گناہوں میں رہتا تھا محفیلوں میں رہتا تھا رات کو گھر واپس نہیں آتا تھا پوری پوری رات باہر گزار دیتا تھا جب وہ صبح گھر کو آتا میں اس کو سمجھاتی بیٹا یہ اچھا کام نہیں ہے ابھی بھی سنبھل جا اپنی اسلام کر لے لیکن وہ میری ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں اس کو بہت زیادہ سمجھا دی تو یہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتا گصے میں آ جاتا اور گصے میں آ کر کبھی کبھی وہ مجھے یہ گالی دے دیتا تھا اے گدی تو خاموش بیٹھ جو بیٹا اپنی ماں کو گھڑی کہتے جو بیٹی اپنی ماں کو گالی دے دے یہ اپنے ماں باپ کو زلیل کرنے پر آ جائے میرے بھائیوں یقین کرو وہ اولاد دنیا میں کبھی عزت نہیں پاسکتی اپنے ماں باپ کو زلیل کرنے والے اپنے ماں باپ کو رولانے والے اپنے ماں باپ کو دکھانے والے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں کامیابی کا معیار ہے ماں باپ کو راضی رکھنا ماں باپ کو خوش کرنا ماں باپ کی دعائیں لیں دعا کرو اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بکھا ہے اللہ میں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا کہ اس کا بیٹا ماں کو گھڑی کہہ کر گالی دیتا تھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوا گئے آپ نے برمایا اے ماں میں اسی لیے تیرے پاس آیا کہ وہ تجھے کیا گالی دیتا تھا وہی جاننا چاہتا تھا اس لیے کہ میں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنی قبر میں ایسے چیک رہا ہے جیسے گڑا چکا کرتا ہے بزرگوں نے لکھا یہ ہے گمبز کی صدا جیسی کہے ویسی سنو یہ ہے گمبز کی صدا جیسی کہے ویسی جو جیسا اپنے مباد کے ساتھ کرے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے ساتھ وہی سلوک بعد میں کیا جائے اس لیے بعد مشاہد نے ایک اور قصہ لکھا کہ ایک جوان عمر بیٹا اپنے بڑھے باپ کو گھر سے گسیٹ کے ہوئے گھر کے سہن میں اور آدھے راستے تک لے آیا تو وہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکر کر کہنے لگا بس 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 بیٹا اس سے آکے مت لیں جانا اس لیے کہ میں تیرے دادا کو یہاں تک گسیٹ کے لائے ہوں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے جو جیسا کرے گا ویسا بھکٹے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سالہ نوجوان کو ماں باپ کتنی بری نعمت ہے اس کی طرف متوجہ کیا کہ ابو حریران ماں نے مارا ہے وہ ماں کا حق ہے اس معاملے میں میں کچھ نہیں بلتا علماء لکھتے ہیں ابو حریران رضی اللہ تعالی سولہ سالہ نوجوان فوراً عرض کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہ شکایت کرنے نہیں آیا کہ ماں نے مارا ہے ماں کی شکایت کرنے ارے بھولو ماں کی شکایت کرنے میں ماں کی شکایت کرنے نہیں آیا کہ ماں نے مارا بلکہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ دینے والے سے میری ماں کے لئے ہدایت کا سوال کر لیں کس سے سوال کر لیں دینے والے سے سرکار دو عالم محبوب دو عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بارگاہ علام میں ہاتھ فیلاتے ہیں اللہ اکبر آج ہی حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکات ملئینا اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے آپ کا ایک پورا بیان اس کے خلاصے کے طور پر چند چیزیں اس میں آج حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں دعاوں کا احتمال کیا کرو اس لئے کہ دعا وہ عمل ہے کہ وہ اللہ کے درگار میں ضرور قبول ہوتا ہے ضرور قبول ہوتا ہے اور آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اے لوگوں دعا جب قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اثرات ظاہر کرتے ہیں اور باز دعائیں وہ ہوتی ہے کہ وہ قبول تو ہو جاتی ہے لیکن بندے کی مشلحت کو دیکھ کر اللہ نظام کرتے ہیں تو وہ دعا جو قبول تو ہو گئی لیکن اثرات نظر نہیں آئیں کہ اب یہ دعا کہا گئی تو کہ یہ دعا اللہ نے آخرت کے لئے ذکیرہ کر دیا کل قیامت والے دن جب بندے کو ضرورت پرے گی یہی دعائیں اس کی مغفرت کے لئے کافی ہو جارے گی انشاءاللہ ایک اللہ والا شاعر بہت خوب کہہ رہا ہے سب مغتے ہیں وہ دعا تھا سب مغتے ہیں وہ دعا تھا مغتے ہیں وہ دعا تھا مغتے ہیں وہ دعا تھا مغتے ہیں نے وہ دعا تھا تیری زباہ ہو اس کا نام اللہ اکبر حضرت شاہ وسیع اللہ الہ بادی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانہ محمد کمروز زمان الہ بادی نامت برکت ملینہ کے شیف ہیں اور آپ کے خسر بھی ہے رشتے میں آپ نے اپنی ایک عجیب بات فرمائی کہ مجھے تاجب ہوتا ہے اس انسان پر جس کو دکان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ دکان پر آت آت گھنٹے کھرے پیر ہے اور کھڑے کھڑے محنت کر رہا ہے حالانکہ دکان یہ ملنے کا سبب ہے ملنے کا واسطہ ہے اور جو ہٹی کی دینے والی ذات ہے اس کے سامنے پانچ منت کے لیے بھی ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں ہے حالانکہ صحیح کہہ رہا ہوں گلٹ کہہ رہا ہوں جو واسطہ ہے وہاں پوری لات بیدار رہے گا اور جو ہٹی کی دینے والا اس کے سامنے دو رکعات پر کے بھی مانگنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ کس سے مانگنا چاہئے بھولو اللہ مجھے آپ کو توفیق ہے تفر تیری زباہ ہو اس کا تیری زباہ ہو اس کا تیرا دل ہو اس کا اور جیئے تو اس کا ہو کر جی اور جیئے تو اس کا ہو کر جی اور مارے تو اس کا ہو کر اللہ، 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 اللہ کل اللہ، اللہ، اللہ کل نور سے اپنا سینہ بل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی ہے اللہ کے پیارے حبیق پردور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام دینے والے سے میری ماں کے لئے ہدایت کا سوال کر لیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے ادھر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس سے اٹھے اور ڈورٹے ہوئے جہنے لگے کسی نے راستے میں پکر لیا رکا کا ابو حریرہ تو راستے میں کبھی تیز چلتا نہیں آج ڈورٹے ہوئے جانا کیا بات ہو گئی تو ابو حریرہ کہنے لگے آج محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کی ہدایت کے لئے دعا مانگی ہے میں اس لئے ڈورٹے گھر جا رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچ رہے جب آپ گھر پہنچے دستک دی تو ماں اندر سے پھر پوچھ رہی ہے مندک کلوہ ابو حریرہ کہتے ہیں ماں نے جو پہلا سوال کیا مندک کلوہ کس نے دروازہ خط خط آیا بس ماں کے اس سوال سے میں سمجھ گیا کہ میرے آنے سے پہلے میرے محبوب کی دعا پہنچ چکی ہے اس لئے کہ پہلی بار ماں کے لہجے میں وہ جو تلخی تھی اس بار وہ تلخی نہیں ہے بلکہ ماں کے لہجے میں مٹھاس آ چکی تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مٹھاس آ چکی جب میں نے کہا ماں میں ابو حریرہ پھر تیرے در پہ آیا کہ تیرے بڑھے ہاتھوں میں اگر مارنے کی تاٹت ہے تو دیتا پھر مارتھانے آیا تو ماں اندر سے کہہ رہی ہے دیتا تیرے آنے سے پہلے پتہ نہیں میرے دل پہ کچھ ایسا اثر ہوا میرے دل کی حالت بدل چکی ہے میں گسل کر رہی ہوں اور اس لیے گسل کر رہی ہوں کہ میں گسل کرنے کے بعد دروازہ کھلتی ہوں جس در سے تُو آیا ہے اس در پہ مجھے بھی لے چل تاکہ میں بھی اس آقا کی غلامی کو اختیار کرلوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے پیارے حبید رضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مجھا مطاق دیتا اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت کرنے کی توفیق اطاق فرمائیں آپ کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق اللہ تعالی زندگی وزارنے کی توفیق اطاق فرمائیں اور اس لیے میں نے خطبے میں جو حدیث پر ہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو محبت کا معیار اطاعت ہے محبت کا معیار اطاعت ہے کہ جو بھی نبی سے محبت کرتا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی اطاعت کرتا ہوگا آپ کے بدلہ ہوئے راستوں پر چلے گا جو نبی کی اطاعت کرے وہ تو واقع میں محبت کرنے والا اور نبی کے طریقوں سے زندگی خلاف گزرتی ہو اور کوئی ادامہ کرے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو میرے بھائیوں اس کی زبان بھلے محبت کی بات کر رہی ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف جانا عمل خلاف جانا آپ علیہ السلام نے فرمایا من احبنی فقد اتانی اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنے تانا محیہ فی جنہ کہ جو میری اطاعت کرے گا جو میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے جنت میں میرے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کافی باتیں ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی اور بھی کئی باتیں ہیں اور کئی باتیں سنائی جا سکتی ہیں لیکن وقت کافی ہو جاتا ہے خیر آپ لوگ تو سورت شہر کے رہنے والے اور مشاک ہے کہ آپ رات کو تین بجے بھی سوئے تو فضل میں اڑی جاتے ہیں میں کمزور آدمی ہوں سونے میں بارہ بھی بچ جائے تو فضل میں تکلیف ہوتی ہے اس لئے بیان نمبر نہ کرتے ہوئے بس کسی پر میں اس گدھارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں حضور پاکس آزم سے محبت ہے تو ہم میں کا ہر کوئی یہ نیت لے کر جائے کہ انشاءاللہ زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے پانچ وقت کی نماز کا احتمام کریں گے انشاءال پریں گے انشاءال حضرت کاری اکیل صاحب اسٹیز پر بیٹھے ہیں میں ان کو یہ تو نہیں کہتا کہ شبہ حاضری لینا آج کے دور میں تو حاضری لینا بھی آسان ہے موبہل کا دور ہے آسانی سے حاضری ہو سکتی ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ فضل کی نماز آپ جتنے سن رہے ہیں آپ نیت لے کر جاؤں کہ فضل کی نماز ضرور پریں گے انشاءال پریں گے انشاءال آواز برابر نہیں آئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق دے اسے پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں الحمدللہ بہت پیارے پروگرام چل رہے ہیں آگے اور کئی پروگرام باقی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ان تمام علماء مشاہد کے آنے کو قبول فرمائے جتنے پروگرامات ہو رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے اور ان پروگراموں کے پیچھے جن لوگوں کی جاننی مالی جس لائن کے پربانیاں لگ رہی ہے خاص کر کے اس محلے کے نوجوان دوست احباب اللہ تعالیٰ سب کی فکروں کو ان کی محلتوں کو قبول فرمائے اور قبول کرتے ہوئے اللہ دنیا میں آخرت میں اس کا بہتر صلاح نصیب فرمائے انہی دعاوں کے ساتھ آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زہرہ آقا رفت بیمار ہے ان کے لئے ایک خاص دعا کریں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے اور بھی امت کے جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفاہ قلی عطا فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دول فرمائے اخیر میں دونوں جہاں کے سرڈاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پرتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائے